راندیو آئے رونک لائے دلی کے اعتحاسک جنتر منتر پر ٹیم انہ کے تین صدرسوں کے آمنان انشن کا تیسا دن اور تیسے دن بھی من معافک سمرتگوں کی بھیڑ کے لیے ترستی ہی دکھی ٹیم انہ شکرواہ کو دلی پر موسم بھی مہربان رہا لیکن عام لوگوں کی مہربانی ٹیم انہ کے انشن اور آندولن پر اتنی نہیں دکھائی دی رہی تھی لیکن ایک امید ابھی بھی باقی تھی ایک شخص کا وعدہ نبھانا ابھی بھی باقی تھا اور وہ وقت بھی آ گیا گھڑی میں تین بچکت 45 منٹ کا وقت ہو رہا تھا جب یوگ گروہ رام دیو جنتر منتر پہنچے پچھلے تین دنوں سے جس جگہ پر ٹیم انہ بھیڑ اور رونر کے لیے ایک طرح سے ترست رہی تھی وہ رام دیو کے پہنچتے ہی کافی حد تک پوری ہوتے دیکھیں بابا رام دیو اکیلے ہی ٹیم انہ سے ملنے جنتر منتر نہیں پہنچے بلکہ ان کے سمرتگوں کا ایک بڑا حجوم بھی یوگ گروہ کے ساتھ ٹیم انہ کے طاقت بڑھانے پہنچا آپ خود دیکھ سکتے ہیں جنتر منتر پر لوگوں کی اس بھاری بھیڑ کو جو رام دیو کے ساتھ ساتھ یہاں پہنچے منچ پر پہنچتے ہی رام دیو سیدھے انہ ہزارے کے پاس پہنچے اور انہ سے گلے مل کر یہ جتایا کہ لوگ پال اور کالے دھن کے مدے پر وہ انہ کے ساتھ ہیں انہ سے آتمیتہ دکھانے کے بعد اب باریت ہی انچن پر بیٹھے ارویند کے جیوال اور منش سیسودیا سے ایک جھٹتہ دکھانے کی رام دیو نے دونوں کو ایک ساتھ گلے لگایا شاید وہ یہ سندیش دینا چاہتے تھے کہ ٹیم انہ کے سردسل کے ساتھ ان کے سارے پرانے گلے شک پہ دور ہو چکے ہیں ان دو تصویروں میں فرق ساف دیکھا جا سکتا ہے ایک میں رام دیو کے آنے کے پہلے جنتر منتر کے پاس کا روکھا روکھا سا نظارہ تو دوسرے میں رام دیو کے آنے کے بعد بھرا پورا جنتر منتر کا آندولن اس تھل انمان کے مطابق بابا رام دیو اپنے پانچ ہزار سمرتکوں کے ساتھ ٹیم انہ کے آندولن کو سنجیب نے دینے کے لیے جنتر منتر آئے حالکہ مانا جا رہا ہے کہ ان میں ویسے لوگوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی جو خود ٹیم انہ کے ہی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ٹیم انہ کو ان کے انچن کے تیسے دن بابا کا دم ملا تو ذرا بھی غلط نہیں ہوگا بابا رام دیو کے مطابق انہوں نے انچن سے پہلے ٹیم انہ کو وعدہ کیا تھا کہ وہ انچن کے وقت آندولن اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جنتر منتر ضرور پہنچیں گے انہوں نے اپنا وعدہ بھی نبھایا لیکن اس وعدے سے سب سے زیادہ راحت یقیناً ٹیم انہ کو ملی ہوگی جس کے انچن کی صحت کو بابا کے دم نے کافی حد تک صدھار دیا ریمہ پراشر کے ساتھ بالکرش دلی آج تک رام دے بھلے ہی انہ اور ٹیم انہ کا منوبل بہانے کے لیے جنتر منتر پہنچے لیکن اس سے پہلے انہوں نے کئی ایسی باتوں کا خلاصہ کیا جو یہ اشارہ صاف صاف کرتی ہوئے دکھ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹیم انہ کی رنانیٹی میں کمی ہے اور ان سے غلطی بھی ہوئی ہے انہ کے اندولین میں پہنچنے سے ٹھیک پہلے بابا رام دیو نے خاص پاتچیت میں ہمارے سمبھداتا اشوک سنگل سے کچھ یہ باتیں کہیں انہ اور ان کے ٹیم کے انچن اور بابا رام دیو کے انچن کے بارے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خود بابا رام دیو جی بابا جی ایک تو انچن چل رہا ہے دوسرا ہونے جا رہا ہے کیا فرق ہے دونوں کے انچنے دیکھیں میں اندولنوں کی تلنا کرنا ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کچھ اتنی مانتا اور جہاں تک جن سمردھن کا پرشن ہے سمردھن کا پرشن ہے اور اندولن ستہ اور ویبستہ پریورتن میں کتنا سکشم ہے یہ ایک بہت بڑا بیشریشن کا پرشن ہے کیونکہ جب تک کسی جناندولن کے ساتھ میں کم سے کم ایک پرتشت لوگوں کی بھاگیداری نہیں ہوتی ہے اور وہ ستھائی بھاگیداری نہیں ہوتی ہے تب تک وہ جناندولن دیش کو کچھ بڑی چیز نہیں دے سکتا دیکھیں یہ تو فلوپ ہو گیا کہہ رہا ہے سوال اٹھنے لگے اس اندولن کے اوپر بھیر نہیں ہے بابا جی ایسا کیوں ہے کیا وجہ ہے لوگوں نے نکار دیا دیکھیں مہاتمہ گاندھی جی جو ہے جو سوسیل سائنس کے یا جناندولنوں کے جنہ کے روپ میں ہندوستان میں جن کو پہچان آ جاتا ہے وہ اس بات کو کہا کرتے تو پوری دنیا میں جتنے بھی ساماجی کا آرثک سانسکرٹک راجنیتک پریورتن ہوئے وہ تب ہی مہنے کا کم سے کم ایک پرتشت لوگوں کی سائی بھاگیداری ان کے اندر دیکھیں اب میں اس کے اوپر کوئی ٹپنے کرنے نہیں آیا ہوں میں تو اتنی بات بتانے آیا ہوں کہ اب نو تاریخ کو وہ جناندولن ہوگا جس میں جن قریب گیارہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں ہم نے سیدھا سمواد کیا ہے اور ایک کرتتگی راست ہے وہ دکھے گا کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بھاگیداری دلے میں دکھائی دے گی اور کروڑوں لوگوں کی بھاگیداری دیش بھر میں دکھائی دے گی اور وہ بھاگیداری کھیول شور مچانے کے لیے نہیں خالی کوئی بگاوت ودروہ کرنے کے لیے نہیں وہ بھاگیداری ہوگی کہ آگے یہ آندولن ستہ پریورتوں ویوہسہ پریورتوں کرنے میں کیسے سکشم ہوگا عرثہ تو پسلے پانچ راچیوں میں ہم اپنی طاقت دکھائی لیکن وہاں پر ہم نے خالی لوگوں کو دو ہی باتیں کہی تھی کہ بھائی جو ورطمان ستہ کے اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے پورا ہندوستان لوٹ لیا ان کو سبق سکھاؤ تو وہ ایک پکشتہ ہمارا دوسرا بھائی کسی کو بھی جیتاؤ لیکن اس بار کچھ نیدارہ آلگ ہوگا کہ کس کو ہراؤ اور کس کو جیتاؤ سدھا سدھا آپ اعلان کرنے والے ہیں اس فارٹی کو جیتاؤ اور اس کو ہراؤ دیکھیں ہم اعلان یہ کرنے والے ہیں یا تو کالا دھن لاؤ یا تو بھرشتے چار مٹاؤ دیش کو بچاؤ نہیں تو جاؤ تو جاؤ یہ تو سمجھ میں لوگوں کو آ گیا لیکن آؤ کون کون آؤ آپ پچھناب لڑیں گے اسیم خبر ہے آپ کینڈی لیکھ ہوتا رہیں گے دیکھو یہ غلط خبر مدرکھا کرو اسوک بھائی تو صحیح خبر یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کی ڈلی میں اور کرونا لوگوں کی دیشور میں بھاگے داری آپ کو نو اگست کو دیکھنے کو ملے گی یہ کیا آپ کی اندولنوں میں آپ کی سباؤں میں بھیڑ آتی ہے لیکن تی منہ جو کر رہی ہے یہاں پہ ابھی سے سباؤں اٹھنے لگے ہیں کیونکہ رنیتی میں کمی ہے کہیں ان کا کنفیوزن ہے ایجنڈا کلیئر نہیں ہے کیوں ایسا ہو رہا ممبئی میں دیکھیں ایسا ہے اندولن کھڑا کرنے والے لوگوں کو یہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ 99% لوگ تو روزی روٹی میں ہی ان کو فرصت نہیں ملتی ہے پھر جو ایک پرتیشت لوگ جن میں پریورتنی کے اچھا شکتی ہو اور جو سنگٹھی تو ہو وہ لوگ جب تک نہیں کھڑے ہو پاتے ہیں نہ تو کوئی ساماجک اندولن کھڑا ہوگا کوئی راجنے تک اندولن کھڑا ہوگا اب یہ سوچنے کی بات ہے یہ ان کو ان کی جو رنی تیا ہیں ان کے اوپر میں کوئی ٹپنے کر کے کسی ویواز کو جن میں نہیں دینا چاہتا میں تو اپنی سبھاؤ ویقت کرنے کے لیے آیا کیونکہ میں نے انہ جی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس اندولن میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک بار ضرور آنا تو میں اپنا وعدہ بورا کرنے کے لیے آیا انہ جی سے سروک آ رہا ہے آپ انہ سے زیادہ یہ نہیں ہے انہ جی کے کہنے پر آپ آ رہے ہیں یہ صدھی بات جہا تک انہ ٹیم کے جو لوگ ان کے پرتی بھی ہماری صدبہ ہونا ہے لیکن ہماری جو آتمیت ہے جو ہمارا انترک جو سمندھ ہے وہ انہ جی سے زیادہ ہے لیکن ان کو رنیتی پر ویچار کرنے کی ضرورت ہے انہ کو اور ان کی ٹیم کو جیسے سوال اٹھنے لگے ہیں ممبئی میں بھی بابا جی اور آپ پھر اٹھ رہے ہیں تو بات کنفیجن والا سبجیکٹ ہے اور بہت زیادہ ویواد والا بشہ ہے اس لئے نہ تو بنا مانگے کسی کو سلا دینی چاہیے اور نہ جو ہے کہیں پر انعوشک ہستک شیخ کرنا چاہیے تو میں دونوں سے دور رہنا چاہتا ہوں ہاں اب ہمارا پورا دھیان کیونکہ پتسیس تارے کو ہم نے راملیلا میدان میں تیاری شروع کر دی تھی ہون کر کے نو اگس کے اندولن پر ہمارا پورا دھیان ہے اور میرا صاف ماننا ہے کسی بھی پریورتن کے تین چرن ہوتے کوئی بدلہ آیا ہے سریشتی کی آدھیکال سے اب تک جنگلوں اور جیلوں سے ہماری پریورتن کی یاترہ شروع ہوئی بھگوان رام نے جنگل سے اور بھگوان شکریشن نے جیل سے یاترہ شروع کی اور اندولن کاریوں کے لئے جیل جانا شب ہوتا پسیل بار انہ جی کو شب ملا تھا اس بار بھار سہیوان کو آجار بھارکشن جی کی کانس شب تا حاصل ہوئی رام دی بھلے انہ اور ان کے ٹیم کے سدسیوں کے ساتھ ایک ہی منچ پر نظر آ رہے ہیں لیکن کئی بار موقع ایسے بھی آئے ہیں جب ٹیم انہ کے سدسیوں نے کھلے آم یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے اور سوامی رام دیو کے راستے الگ ہیں انجن کے تین دلوں میں ٹیم انہ کو سمرتن کی جتنی انمید تھی اس کا شاید آدھا بھی انہیں حاصل نہ ہو سکا سرکار سہید کئی دوسرے پکش انہ اور ان کے ٹیم کے سدسیوں کی لوگوں میں پیٹ ان کی لوگ پیتہ اور ان کے مقصد پر نشانہ سابنے لگے لیکن ستائیس جلائی کو بابا رام دیو جنتر منتر پہنچے اپنے ہزاروں سمرتقوں کے ساتھ اور انہ کے ساتھ جڑ گیا یوگ گرو کا دھم بابا رام دیو اور انہ ہزارے کا یہ گھڑ بندن سرکار کی آنکھوں میں جتنا چھپتا ہوگا اس کے پرٹ اتنا سکون ان ان کی خود کی مجبوری زیادہ ہے لیکن رام دیو اور انہ نے بار بار اس کا خندن کیا ہے جب اگست دو ہزار گیرہ میں انہ نے رام نیلا مینان میں آندولن کیا تو انہیں جنتہ کا زبردست سمتر ملا اس وقت خبر یہ بھی آئی کہ ٹیم انہ نے رام دیو سے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے لیکن دسمبر 2011 میں جب ممبئی میں انہ کا انچن آندولن فلوپ قرار دیا گیا تو اس کے بعد ٹیم انہ رام دیو کے قریب آنے لگی خود انہ نے کئی بار یہ کہا کہ ان کا مقصد ایک ہے تو پھر اسے حاصل کرنے کے لیے راستے الگ الگ کیوں ہوں شاید تبھی شروعات میں رام دیو بنانے والے انہ خود 20 مارچ 2012 کو رام دیو سے ملنے اور لوگ پال بل کے مددے پر ان کا سمرتن حاصل کرنے حلی دو آر کہ دونوں نے اعلان کیا کہ اب وہ مل کر لوگ پال بھرس اچار اور کالے دھن کے مددے پر لنیں گے تیس جون کو دلی میں سنسر بھون کے پاس انہ اور رام دیو نے ایک دن کا سانکیت انشن رکھا اس انشن میں بھی سب کچھ ٹھیک تھا اکھ دکھ رہا تھا لیکن آخر میں بھرس اچار کے مددے پر منتریوں کا نام سالجن کرنے کے ماملے کو لے کر ٹیم انہ کے سدھ سے ارون دیو رام دیو بیچ کئی مددوں پر گہرے مت بھید ہیں لیکن دونوں ہی سرکار کے ستائے ہوئے ہیں اور سرکار کے خلاف مورچا بھی سمبھالے ہوئے ہیں ایک کے پاس سادگی کی طاقت ہے تو دوسرے کے پاس بھیڑ جھٹانے کی ایسے میں جب جب مت بھیدوں کو کنارے کر دونوں ایک ساتھ آئے ہے سرکار کے لئے مشکلیں پیدا کی ہیں